دیسرا دین ہے ایک بھوک سے بچہ مر گیا ہے اور تڑپ رہے دوسرے کھانے کے لیے تڑپ رہے کوئی مسلمان کوئی بندہ ہے کوئی کسی کا احساس کرو سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا لیکن یہاں پر پرسی کے پیچھے جنگ چل رہی الحمدللہ میٹ بھی طاقت ہے بس ہمارے لیے یہی پہت ہے یہ اثر ان پر پڑھتا ہے جو حلال کماتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈھول کا پول ناظرین پچھلے کئی دنوں سے پاکستان کی سیاست میں صرف ایک باتیں چل رہی ہیں حمزہ شہباز آ رہا ہے چودری پروید الہی آ رہا ہے حمزہ شہباز جا رہا ہے عمران خان نے پھر پنجاب کے اوپر اپنا جو اثر ہے اثر و رسوخ ہے اس کو ثابت کر دیا ہے مسلم لیگ نون کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا ہے مسلم لیگ نون کا اثر و رسوخ آ گیا ہے عمران خان کا اثر و رسوخ جا رہا ہے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ان کے اثر و رسوخ اور ان کی یہ ساری باتیں ان کی اپنی ذاتی زد اور انہا کی جنگ ایک طرف بجلی کا بل دیکھا کتنا آ رہا ہے لوگوں کا ٹالر کے ریٹ معلوم ہے اس وقت کہاں چلے گئے ہیں ایک غریب آدمی کا کھانے کا خرچہ صرف کھانے کا خرچہ اس کے مکان کا رینٹ بجلی کا بل پانی کا مسئلہ گیس کا مسئلہ یہ سب چھوڑے جو کھانے کا جو بیسک ایشو ہے نا جو بیسک چیزیں ہیں اس کی اس کا پتہ اس کا بجٹ کہاں پہنچ گیا ان کو نہیں معلوم آج فلانے کی خوشی ہو گئی ہے چلو جی آ جاؤ جی آج روڈ کے اوپر آ جاؤ جی وہ پروید ہے حفظہ شہباد جید گیا آج یوم تشکر بنا لوں آج پروید علائی جید گیا یوم تشکر بنا لوں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یوم تشکر بنانے والے لوگ کون ہیں جو روڈوں پر آ جاتے ہیں ہم باہر نکلے ہم نے کئی لوگوں سے بات کی وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم گھر پہ اپنے بچے کے لیے نیڈو بنیاد کا دودھ لے جائیں ہم کہاں سے روڈوں پر جا کے ان کے لیے یوم تشکر بناتے پھریں تو یہ کون لوگ ہیں ناظرین ایک سب سے اہم بات میری جتنی عمر ہے اور جتنا صحافت کا تجربہ ہے میں نے تو آج تک ایک ہی چیز سنی ہے جو حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے ملک کا بیڑا گرک ہو گیا پچھلی حکومت نے ملک کو تباہ کر دیا میرے سے سینئر ہیں جو میرے کیمرامین ہیں ہمارے جو دوسرے پروڈیوسر ہیں جو دوسری ٹیمز ہیں ان سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا اس نے ملک کو تباہ کر دیا ارے بھائی جب ملک کو بیڑا گرک ہو گیا تباہ ہو گیا تو خدا کے واسطے تم بھی جان چھوڑ دو ایک دفعہ دفعہ ہی ہو جاؤ تم لوگ بھی یہاں سے پھر جو ہوگا ملک کا دیکھا جائے گا جب ملک کو تباہ اور بیڑا گرک ہی ہونا ہے تو تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو ناظرین مہنگائی کا اثر بیروزگاری کا اثر ان سب چیزوں کا پیٹرول کے مہنگا ہونے کا اثر بجلی کے بلوں کا اثر یہ اثر ان پر پڑتا ہے جو حلال کماتے ہیں جن لوگوں نے کبھی کمائی نہیں ہے یا ان کی حرام کی کمائی ہیں ان کو اس چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے میں آج کچھ زیادہ بولنا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم ذرا عوام میں سے ہو کر آئے ہیں تو دل پھٹ رہا ہے لوگوں کی جب باتیں سنی ہیں لوگوں کے حالات دیکھیں بلوچستان میں آپ کو پتا ہے سلاب کی کیا صورتحاد ہے لوگ رو رہے ہیں بچاروں کا سب کچھ تباہ برباد ہو گیا لیکن یہاں پر پرسی کے پیچھے جنگ چل رہی ہے یہ بچہ وہ مریہ ہے یہ بچہ وہ مریہ ہے یہ بکبہ باروں کر دو ہاں 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 کیپول کے اس چیزے پہ کوئی صورت نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہلیکپٹر آ رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے مر رہے ہیں ایک بچہ مر گیا ہے ایک بچہ مر گیا ہے دوسرے زندے ہیں اب تلک کوئی اکرانوی طرف سے کوئی ہلیکپٹر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بچے بھوک سے مر رہے ہیں ہم گریب ہیں ہمارا آواز سنو کسی حساب سے ہمارا کو ہلیکپٹر چاہیے ہم بچے نکال سکیں تیسرا دین ہے وہ در تیسرا دین ہے پیڑوں پر لڑکے ہوئے بچے چھوٹے چھوٹے ماسو میں ان کو بچاؤ کچھ تم مسلمان ہو مسلمانوں کا حساب کرو تیسرا دین سے ایک دین بھوک لگتا ہے بچے وہ کیا حال ہوتا ہے تیسرا دین ہے ایک بھوک سے بچہ مر کے آؤ تڑپ رہے ہیں کھانے کی لئے تڑپ رہے ہیں کوئی مسلمان کوئی بندہ ہے کوئی کسی کا حساب کرو وہ کہہ رہا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا وہ کہہ رہا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا ابھے بھائی ایک دوسرے کو مت چھوڑو مگر عوام کا تو کچھ کرو نا عوام کیلئے کسی نے بھی کچھ نہیں کرنا بس تقریریں 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 اور وہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ان کے کہنے کے اوپر فوراً روڈوں پر آ جاتے ہیں ناظرین جو پاکستان کی غیور عوام ہے جسے غیور عوام کہا جاتا ہے آپ بلیف کریں ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں چھوڑا ان کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی غیرت بچارے دکھا سکے کسی کو اپنے گھروں کے رینٹ کا ایشو ہے اگر گھروں کے رینٹ کا ایشو ختم ہو گیا تو بجلی کے بلو کا ایشو ہے گیس گھروں کے اندر نہیں ہے پانی ان کے پاس نہیں ہے ہاں یہ سب کچھ نہیں ہے لیکن ہم ایٹمی طاقت ہیں وہ مرہوم عمر شریف صاحب نے یہ بڑا زبردست کومیڈی اس میں کہا تھا کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں پھر کیا ہوا ہمارے پاس بجلی نہیں ہے ہمارے پاس گیس نہیں ہے ہمارے پاس پانی نہیں ہے ہمارے پاس صاف سڑکیں نہیں ہیں ہمارے پاس سیوریج کا نظام نہیں ہے بارش آجا ہے تو ہم ڈوب جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس لیکن الحمدللہ ہم ایٹ بھی طاقت ہے بس ہمارے لئے یہی بہت ہے تو ناظرین یہ جتنے حکمران ہیں نا یقین مانے دل تو کر رہا ہے کہ وہ وہ الفاظ مو سے نکالوں کہ میں کیا بتا ہوا آپ کو آج اگر آپ کے جب ابھی نئے سیمیسٹر سٹارٹ ہو رہے ہیں نہیں کلاسیں سٹارٹ ہو رہی ہیں اس وقت پیرنٹس اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ انہوں نے سکولوں کے کلاسوں کے کورسیز لینے ہیں بچوں کے ان کے یونی فارم لینے ہیں شوز لینے ہیں انہوں نے بلوں کے اوپر ٹیکس لگا دی ہے چھے چھے ہزار روپے کوئی ہے پوچھنے والا اور جب ان سے بات کرو تو یہ بولیں گے پہلے عمران خان صاحب بولتے تھے نون نے بیڑا غرق کر دیا اب شہباز شریف صاحب بولتے ہیں پی ٹی آئی نے بیڑا غرق کر دیا جس پارٹی کو جس نے جتنا استعمال کرنا تھا نا وہ کر لیا اور جس نے جتنا استعمال بھی کرنا ہے وہ کر رہا ہے اتنی سی بات ہے اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کے لیے بھی اور اس پوری ملک کے لیے اچھا ہو جائے گا بارالہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے بہت سارے لوگوں کے توسط سے آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اپنی لڑائیاں جو مرضی کریں مگر اس ڈالر کو بھی دیکھیں اس مہنگائی کو بھی دیکھیں اس بجلی کے بل کو بھی دیکھیں تھوڑے پاکستان کے ان غریبوں کو بھی دیکھیں ان غیور عوام کو بھی دیکھیں جو آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے بچارے تھکے کھاتے لیے اور ایٹ دائنٹ پھر یہی کہ یہ سارے ڈھول ہیں ان کا کام صرف بجنا ہے تو خدا کے واسطے ان کو صرف سنیں اور اگنور کریں اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ